اسلام علیکم ویروز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹائپ میں ہوں عبدالشکور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو لارجسٹ فوڈ چین ہے ایک برینڈ ہے کے ایف سی کے نام سے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹی وی ٹائپ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا کی ایف سی مخفف ہے کینٹی کی فرائیڈ چکن کینٹی کی فرائیڈ چکن کے نام سے یہ مشہور برینڈ جو کہ انیس سو باون میں لاؤنچ ہوا تھا امریکہ کا ایک شہر ہے کینٹیٹی اب ایک جگہ ہے کینٹی کی فرائیڈ چکن وہاں سے یہ لاؤنچ ہوا تھا اور اس کے فاؤنڈر ہیں کرنل ہارنل سینڈر جی کرنل ہارنل سینڈر انہوں نے یہ برینڈ بنایا تھا یہ جب انہوں نے یہ برینڈ بنایا تھا چکن کا تو اس وقت یہ مختلف ریسٹورنٹس میں اپنی ریسپی بنا کر لے کے گئے تھے کہ آپ ان کو اپنے آوٹلٹس پر سیل کریں لیکن ایک ہزار نو دفعہ وہ ریجیکٹ ہوئے تھے مختلف ریسٹورنٹ والوں نے ان کی ریسپی کو جب کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ ریسپی تھی اس وقت اس طرح کا چکن کوئی بھی نہیں بناتا تھا وہ دوسری طرح بناتے تھے سالن وغیرہ اور جس طرح بنایا جاتا ہے یہ جو فرائٹ چکنہ اس طرح کسی نے نہیں بنایا تھا انہوں نے خود ہی یہ ریسپی جو ہے وہ تیار کی تھی اور یہ لے کے گئے تھے کیونکہ ڈیفرنٹ ریسپی تھی تو ریسٹورنٹ والوں نے جب اس کو ٹیسٹ کیا تو ان کو یہ پسند نہیں ہے انہوں نے جٹ کیا لیکن انہوں نے احمد نہیں آری اور اپنا برینڈ مختلف جگہ پر لے کے لے گئے اور ریسٹورنٹ والوں کو جب یہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو ایک ہزار نو دفار ایجیکٹ ہونے کے بعد یہ ایک ریسٹورنٹ والوں نے اس کو یہ پسند آیا انہوں نے نائنٹی فیفٹی ٹو میں یہ برینڈ لاؤنچ ہوا اور کی ایف سی کیونکہ وہ کینٹی کی میں انہوں نے یہ بنایا تھا تو اس کے نام سے انہوں نے کینٹیٹی فریٹ چکنہ کرنل ہارنل سینڈرز جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کے ایف سی سے آپ جب کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو ان کے ڈبے پہ ان کے گلاسز پہ ہر جگہ ان کی تصویر بنی ہوتی ہے جی وہ جو ایجیٹ شخص ایک آپ دیکھتے ہیں اس پہ بنا ہوا ہے وہی ہیں کرنل ہارنل سینڈرز جی کرنل ہارنل سینڈرز جو ہیں وہ اٹھارہ سو نوے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی ڈیٹھ ہوئی تھی انیس سو اسی میں تقریباً نوے سال کی عمر انہوں نے پائی ہے لیکن جب انہوں نے یہ برینڈ بنایا تھا اس وقت ان کی تقریباً ساٹھ سے باس سٹھ ترے سٹھ کے درمیان ان کی ایج تھی اس وقت انہوں نے یہ بنایا تھا تو اس وقت دنیا میں ایک سو پچاس سے زائد ممالک میں ان کی تقریباً تئیس ہزار برانچز ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں ان کی تئیس ہزار کے قریب آؤلٹس ہیں اور پاکستان میں یہ آیا تھا کئی ایف سی نائنٹی نائنٹی سیون میں کراچی میں پہلی دفعہ اس وقت پاکستان میں ان کی تقریباً بیانوے پرانچز ہیں جن میں سے تئیس پرانچز تو صرف کراچی میں ہیں اٹھارہ لاہور میں ہیں اور باقی پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں کئی ایف سی کی برینڈ موجود ہے تو یہ کئی ایف سی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سی جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ